بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم اسلام علیکم اس ہے اویس احمد ویورز انگلیش کلاس ایٹ سنگل نیشنل کرکولم میں آج ہم لوگ یونٹ نمبر محنت کی عظمت کی سیکنڈ ویڈیو جو کہ ایکسرسائز پر مشتمل ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں حسب روایت ہر یونٹ کی دو ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اس یونٹ کی فرسٹ ویڈیو جو کہ ٹرانسلیشن پری ریڈنگ وائل ریڈنگ پوسٹ ریڈنگ کوسٹنز پر مشتمل تھی وہ اپلوڈ کر دی گئی ہے اس کا لنک ڈسکرپشن میں میں دے دوں گا آپ پہلے وہ ملاحظہ کریں کیونکہ ایکسرسائز کی ویڈیو کو سمجھنے کے لیے پہلے اگر ویڈیو کے یونٹ کی ٹرانسلیشن کی ویڈیو دیکھ لی جائے تو ایکسرسائز کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے تو بڑھتے ہیں آج کے لیٹچر کی طرف سب سے پہلے ہم لوگ ڈسکس کریں گے اورل کمیونکیشن سکلز زبانی گفتگو کی مہارتیں read and practice the following dialogue ہم نے متعلق کرنا ہے اور سمجھنا ہے مدر جزیل dialogue کو یہ dialogue ہے دو لڑکیوں کے درمیان مریم اور شبنم کے dialogue کا آغاز ہوتا ہے مریم کہتی ہے السلام علیکم how are you السلام علیکم آپ کیسی ہیں شبنم کہتی ہے والیکم سلام I'm fine thank you والیکم سلام میں ٹھیک ہوں شکریہ مریم کہتی ہے why are you looking so happy and excited آپ اتنی خوش اور پرجوش کیوں لگ رہی ہیں شبنم کہتی ہے I'm excited because our teacher says that we are going to have a competition to celebrate liver day on first may میں پرجوش ہوں کیونکہ ہمارے معلم کا کہنا ہے کہ ہم یکم مائی کو یوم مزدور منانے کے لیے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں مریم کہتی ہے oh that's great یہ تو بہت اچھی بات ہے شبنم کہتی ہے you have written a poem for that day میں نے اس دن کے لیے ایک نظم لکھی ہے مریم کہتی ہے wow amazing زبردرست شبنم کہتی ہے do you know why this day is celebrated شبنم کہتی ہے آپ جانتی ہیں کہ یہ دن کیوں منایا جاتا ہے مریم it is celebrated to acknowledge the hard work of the labors یہ مزدوروں کی محنت کو تسلیم کرنے کے لیے یہ دن منایا جاتا ہے شبنم yes it is شبنم کہتی ہے ہاں یہی بات ہے مریم okay then best of luck in your competition مریم کہتی ہے پھر ٹھیک ہے آپ کے مقابلے میں نیک خواہشات تو یہ مقابلہ تھا اچھا جی اس کے بعد ہے جی جی نیکسے جی comprehension questions سمجھنے کے لیے پڑھنا یہ ہمارے پاس چھ سوالات ہیں ان کے جوابات ملاحظہ فرما لیجی جی پہلے سوال ہے what do you understand by the title dignity of labor جی محنت کے عزمت کے انوان کو آپ کیا سمجھتے ہیں dignity of labor emphasizes that every job محنت کے عزمت اس بات پر زور دیتی ہے کہ ہر کام whether big or small وہ چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو contributes to the functioning of society معاشرے میں اپنا حصہ ڈالتا ہے and should be valued equally اور اس کو برابر میں اس کی قدر و منزلک کی جانے چاہیے question number 2 how are farmers the backbone of society کسان معاشرے کی ریر کی ہڈی کیسے ہیں farmers are considered the backbone of society کسان جو ہیں وہ معاشرے کی ریر کی ہڈی سمجھے جاتے ہیں because they play a wider role in producing the food that sustains us یہ ہمیں خوراک مہیا کرتے ہیں جو ہمارے بقا کے لیے ضروری ہے they work hard to cultivate crops وہ فصلوں کو اگانے کے لیے سخت محنت کرتے ہیں raise animals جانور کی پرورش کرتے ہیں جانوروں کی providing essential resources like grains وہ ہمیں ضروری وسائل مہیا کرتے ہیں جیسے کہ انعالز ویجیٹیبلز سبزیاں فروٹس پھل and ڈیری پروڈکٹس اور دود وغیرہ کے پروڈکٹس question number 3 what is the profession of Ahmed's father and why does he come home tired Ahmed کے والد کا پیشہ کیا ہے اور وہ تھکے ہارے گھر کیوں آتے ہیں his father is a farmer by profession اس کے والد پیشے کے لحاظ سے کسان ہے because his father works from morning to evening in the fields and come home exhausted کیونکہ اس کے والد صبح سے شام تک کھیتوں میں کام کرتے ہیں اس لئے وہ تھکے ہارے گھر آتے ہیں question number 4 why does Ahmed's father have a bumper crop every year Ahmed کے والد کی ہر سال because his father is educated کیونکہ اس کے والد صاحب پڑے لکھے ہیں so mostly he brings bumper crops every year and earns good profit اس لئے وہ زیادہ تر ہر سال مافر فصلے لاتے ہیں اور اچھا منافع کماتے ہیں question number 5 why was the subcontinent called golden sparrow بریصغیر کو سنہری چیڑیا کیوں کہا جاتا تھا the subcontinent was referred to the golden sparrow بریصغیر کو سنہری چیڑیا اس لئے کہا جاتا تھا due to its historical prosperity and wealth اس کے تاریخی دولت اور مشہوری کی وجہ سے سلخیزی کی وجہ سے it was a center of valuable spices اس میں مثالہ جات تھے قبل قدر یہ ملکہ سمجھا جاتا تھا ٹیکسٹائلز کا منرلز and other commodities اور دوسری اجناس کا which attracted traders and invaders alike وہ تاجروں اور حملہوروں کو ایک جیسا ہی اس نے متوجہ کیا this prosperity and wealth earned in the nickname golden sparrow تو اس شہرت نے اس دولت نے نام ڈال دیا سنہری چیڑیا کا how many our country progress in the field of agriculture زراد کے میدان میں کتنے ملک ترقی کر رہی ہیں our country can progress in the field of agriculture through modern farming techniques ایک ملک جو ہے وہ ترقی کر سکتا ہے زراد کے شعبے میں جدید زراد کی مہارتی استعمال کر کے improved irrigation زراد کا نظام بہتر کر کے better seeds بہتر بیج کے ذریعے advanced machinery جدید machinery کے ذریعے proper storage and distribution system مناسب storage اور تقسیم کے نظام کے ساتھ and effective agricultural policies اور محصر زراد کی policies کے ذریعے ایک ملک جو ہے وہ اچھے طریقے سے ترقی کر سکتا ہے جی نیکس ٹوپک ہے جی vocabulary and grammar زخیرہ الفاظ اور grammar انٹونیمز ہیں جی متضاد الفاظ look up in a thesaurus and write انٹونیمز of the following words taken from the text لغت میں دیکھیں اور مطم سے لیے گئے that's it الفاظ کے متضاد الفاظ لکھیں تو ہمارے پاس words ہیں dignity تو اس کا انٹونیم ہے disgrace عظمت اور بیزتی urban شہری ruler دھیاتی stop روکنا continue جاری رکھنا life زندہ diseased مردہ یا مرہ ہوا respected عزت insulted بیزتی increase بڑھنا decrease کمی ہونا productive پیداواری fruitless جس میں کوئی فائدہ نہ ہو tired ڈھکا ہوا active چست طوانا number b action verbs linking verbs and helping verbs amlی fail action verbs amlی fail linking verbs milانے والے fail and helping verbs اور imdaadi fail read بھی مجھے پڑھئیے action verbs express action or state amlی kaam amlی fail kaam ya بیان ka izhaar کرتے ہیں i drove my car action i love my new car this state i love my new car linking verbs milانے والے fail link subject to a predicate milانے والے fail she is a doctor harris seems a nice guy harris a good man the boy appeared suddenly in front of me i felt excited about price distribution ceremony helping verbs work together with the main verb it changes the mood or tense of the main verb she is working in the fields i i have finished my work i have finished my work right whether the following sentences have a linking verb or an action verb hamid went to his room this action verb is working in the hospital this linking verb and helping verb he goes to school every day action verb she will speak the truth linking verb they are cooking food for the dinner is helping or linking verb the policeman is doing his duty well helping linking verb pollution from vehicles is dangerous for health linking verb now underline the linking verb and encircle the helping verbs in the following sentences I am not well today I am not I am not I am not verb pollution from buses has has helping verb became linking verb he was linking verb you look linking verb she will helping verb that sounds linking verb the baskets were linking verb I was hot yesterday was linking verb the jigsaw puzzle proved too difficult this is linking verb after viewers activity sit in pairs each will write five sentences having linking verbs and five having helping verbs now sit in then then turn share the sentences with other members of the class then they will tell whether the sentences have the linking verbs or the helping verbs this after they tell verbs can be here five verbs are linking verbs the flowers smell wonderful in the garden his performance on the stage seemed the cake tastes or the sky appears the book on the shelf looks so you see all linking verbs and helping verbs she is studying they have helping verb i will he had been helping verb we are helping verb so you will write the speech will next is direct and indirect speech bilawaastha and bilawaastha klam future tense will will said i will open the cup word تو اسے ہم نے indirect change کر نا ہے تو will کو would change کر دیں گے he said that he would open the cup board future tense shall ho shall 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 not shall 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 work hard shall 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 اس میں یہ دو غلطیاں ہیں آئی جو ہے وہ چینج ہو جائے گا ناؤن کے مطابق اور اس کا پروناؤن آئے گا اب ہم نے change the following sentences into the indirect form of speech مندرجہ سے جملوں کو بلواسطہ کلام کی شکل میں تبدیل کریں یہ پانچ جملے ہیں انہیں ملاحظات فرما لیجئے جی ویورز ہمارے پاس پہلا جملہ ہے I said we will wait for you an hour only I said کومہ انورٹیڈ کومہ اس کی جگہ پہ that آئے گا وہی چینج ہو جائے گا دے میں they would wait for your for you for only an hour ڈھیک ہے will would میں چینج ہو جائے گا she said کومہ انورٹی کومہ I shall never do such things she said that she would never do such things third sentence they told me کومہ انورٹی کومہ we will marry next year they told me that they would marry the next year she said کومہ انورٹی کومہ I will cook dinner for the guests she said that she would cook dinner for the guests or last he said کومہ انورٹی کومہ you shall study this book she said that you would study that book ٹھیک ہو گیا جی this change into that جی viewers next ہے جی writing skills لکھنے کی مہارتیں you have read the recipe of vegetable sandwich آپ نے سبزیوں والے sandwich کی ترکی پڑی ہے now write the recipe of something you know how to make اب آپ کو کسی چیز کی ترتیب لکھنی ہے جسے آپ بنانا جانتے ہیں تو سب سے پہلے name of recipe ہوگی ingredients اور procedure ہوگا تو یہ ذرا ملاحظات فرما لیجی جی recipe name ہے جی how to make macaroni اور pasta ٹھیک ہے جی سب سے پہلے جی 1 pound macaroni 1 pound macaroni لینی ہے 4 table spoon butter 4 کھانے کے چمچ مکھن لینے 4 cloves of garlic minced 4 lesson کے جوے 4 table spoons all purpose flow چار کھانے کے چمچ حسبے ضرورت کے مطابق آٹا لینا ہے 3 cups milk 3 cup doud 3 cups grated parmesan cheese اس میں پھر 3 cup جو ہیں وہ قدو کیا ہوا قدو کش کیا ہوا پنیر salt and pepper to taste حسبے ذائقہ نمک اور مرچ optional میں chopped parsley for garnish سجانے کے لیے کٹی ہوئی اجوائن ٹھیک ہے جی اب ہم procedure کی طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلے ہے جی cook macaroni according to package instructions until AI dirt dent macaroni کو package کے دائر کے مطابق سخت ہونے تک پکائیں drain and set aside نکال کر ایک طرف رکھ دیں in a large pot or Dutch oven ایک بڑے برتن یا Dutch oven میں melt the butter over medium heat درمیانی آنچ پر مکھن پگھلائیں add the garlic and cook until fragrant lesson چامل کریں اور خوشبودار ہونوں تک پکائیں about one minute تقریباً ایک من تک stir in the flow and cook for an additional two minutes stirring constantly آٹے میں ملائیں اور مزید دو منٹ تک پکائیں مسلسل ہلاتے رہیں slowly آہستہ آہستہ pour in the milk دودھ میں ڈالیں whisking constantly to prevent lumps from forming اور گانٹھوں کو بننے سے روکنے کے لیے مسلسل ہلاتے رہیں bring the mixture to a simmer and continue to cook mixture کو بالنے پر لائیں اور پکانا جاری رکھیں stir in frequently for about 5 minutes or until thickened کسٹ سے ہلاتے رہیں تکیباً 5 minutes یا گاڑا ہونے تک remove the pot from the heat and stir in the parmesan cheese salt and pepper برتن کو heat سے اٹھا دیں اور parmesan paneer جو کدو کش کیا ہوا تھا number کو کالی مچ ڈال کر ہلائیں and add the cooked macaroni to the sauce and stir until the pasta is well coated پکی ہوئی macaroni کو چٹنی میں شامل کریں اور اس وقت کھلائیں جب تک پاسٹا اچھی طرح serve hot garnish with chopped parsley if desired اگر چاہیں تو کٹی ہوئی اجوائن سے سجا کر گرم گرم پیش کریں اور macaroni سے لطف اندوز ہوں ٹھیک ہو گیا جی 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 ایسے 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 ایک مضمون لکھیں جس میں بتائی جائیں کہ لوگ دھیات سے شہری لاکھوں کی طرف کیوں ہجرت کر رہے گاؤں والوں کو بہتر زندگی گزارنے کے لیے سہولت فرام کرنے کی طریقے بھی تجویز کریں تو ruler to urban migration ہے اس میں reason reason one reason two reason three reason so یہ ایسے ملاحظہ فرما لیجئے ہمارا ایسے ہے ruler to urban migration دھیات سے شہری طرف ہجرت in recent years مزودہ سالوں میں ruler urban migration has increased دھیات سے شہر کی طرف ہجرت میں اضافہ ہوا ہے people leave villages for city opportunities لوگوں نے گاؤں سے شہروں کی طرف ہجرت کی ہے سہولیات کی پیشن نظر this impacts individuals families and society اس نے فردیوہی پر خاندانوں پر اور موشی پر اثر ڈال people move from ruler to urban areas for better economic prospects لوگ دھیات سے شہروں کی طرف گئے ہیں بہتر معاشی ترقی خوشحالی کے لئے villages offer limited job opportunities in traditional occupations گاؤں جو ہیں وہ محدود مواقع فرام کرتے ہیں وہ بھی روایت پیشے like farming or small scale businesses جیسے کتباڑی چھوٹے درجے کے کاروبار whereas urban areas provide a diverse range of jobs جبکہ شہری لاکھوں میں ملازمت کے مواقع ہوتے ہیں ان various industries جن میں بہت ساری سنتیں ہیں سچ as manufacturing services technology and more اور بہت زیادہ زیادہ which attract those seeking higher incomes جس سے نہ زیادہ آمدن ہوتی and better living standards اور بہتر رہنے کے وسائل بھی بنتے ہیں people migrate from rural to urban areas due to the lack of quality education جی اب مناصب تعلیم یعنی بہتر تعلیم نہ ہونے کے ویسے بھی لوگ ڈہاتوں سے شہریوں کی طرف آتے ہیں in rural areas urban areas of better educational facilities شہری علاقے بہتر تعلیم مواقع فرام کرتے ہیں اس لئے خاندان مہیا کرتے ہیں اپنے بچوں کو بہتر تعلیم سہولتے ہیں and a brighter future اور بہتر مستقبل بہتر فوائد کی وجہ سے دھیاتی علاقوں میں رہنے والے لوگ شہری علاقوں کی طرف آتے ہیں like health care جیسے صحت کی کلوہمل and entertainment اور لطف اندوذ ہونے کے طریقے the allure of modern conveniences and cosmopolitan lifestyle can be tempting اب یہ جدید آرام دے اور جدد کے طریقے ہیں طرز زندگی کے یہ اکساتے ہیں لوگوں کو ہجرت کی طرف moving from ruler to urban areas can be tough اب دھیاتی لاکوں سے شہری لاکوں کی طرف environmental degradation اور محول جد کی تنظلی are also major concerns in rapidly urbanizing areas یہ کیا ہیں بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو رہے ہیں بہت سارے علاقوں کے لیے جو تیزی سے شہری علاقوں میں تبدیل ہو رہے ہیں پھر ہے جی موشرے کو بھی پیچھے چھوڑ رہے ہیں اثر انداز کر رہے ہیں it can lead to a decline in population اس میں کیا ہو رہا ہے جی آبادی میں کمی ہو رہی ہے ایمپیکٹنگ agriculture زراعت میں کمی ہو رہی ہے local economies and traditional ways of life مقامی جو معیشت ہے روایتی طریقہ زندگی as well as a sense of disintegration in close knit communities تو یہ جو دھیاتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مل اس سے کیا ہوتا ہے موشی educational تعلیمی and lifestyle aspirations اور طرز زندگی کی خواہشات and presence both opportunities and challenges اس میں مواقع بھی ہیں اور challenge بھی ہیں balance development اگر مناسب ترقی ہو improved infrastructure بہتر infrastructure ہو education تعلیم and employment اور روزگار کی opportunities مواقع ان رولر areas دھیاتی لاکھوں میں can help prevent migration تو اسے مدد ہوگی ہجرت کو کم کرنے کی and promote harmonious growth اور اس سے ہم آنگی میں اضافہ ہوگا جی ویورز next ہے جی letter to a friend greeting him on the occasion of independence day ایک دوست کو خط لکھیں اسے یو میں ادادی کے موقع پر مبارک بات دیں 48 garden block یہ address lahore date اس طرح لکھ نہیں ہے august 12 2022 dear friend یہ greetings ہے پیارے دوست how are you یہ body of the letter آپ کیسے ہیں i hope you are doing well i miss you a lot since you have shifted to the new school جب سے آپ نے school میں گئے ہیں تو یہ proper body ہے ایک paragraph دوسرا paragraph پھر end پہ آپ آپ لکھیں گے say salams to all at home your friends یہ closing farewell ہے اسلام یہ signature ہے ٹھیک ہو گیا یہ letter لکھنے کا طریقہ ہے اب ہے جی now it's your turn اب آپ کی باری ہے write a letter to your younger sibling to reprimand him her for being disrespectful with helpers at home also advised to have a good attitude with them as they help us in doing house chores use courtesy words with them and use to use use to address to address there I am writing to address your recent behavior towards the helpers at our home I have this letter which I show you to help your relationship to and your disrespect for their hard work and dedication is unacceptable they are the valuable part of our family and deserve to be treated with kindness and respect they are the part of and I strongly advise you to take this opportunity to reflect on your behavior and make a conscious effort to treat everyone in our home with the respect they deserve I hope you will take this letter to heart and make the necessary changes to your behavior and remember your actions have consequences and it is important to be aware of how they may affect others